زندگی کا زیادہ حصہ تو گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور پچھلا تو غلطی میں گزر کیا ہے اب کیا کر سکتے ہیں آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی گئی ہے اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے یہ ٹھیک ہے ان کی بات ہے ٹھیک ہے زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور وہ وقت کچھ وقت تیری یاد سے غافل رہا تھا میں وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرم سار سے راز کی ایک بات یاد رکھنا کہ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کے کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ دعا سے دور کر دیتا ہے گناہ جب معاف ہونے لگ جائے تو انسان دعا کی طرف چل پڑتا ہے دعا کی طرف چلنے والا انسان اپنے گناہ سے نجاز پا جاتا ہے اور جب انسان کو یہ سمجھا جائے کہ میرے عمل کے دامن میں کچھ نہیں ہے تو سمجھو کہ اب اس کے اوپر احسان ہو گیا اور جتنے صحبان فضل آئے ہیں سب نے یہی کہا کہ ہمارا دامن تو خالی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک نے یہی کہا اللہ کریم کا اشاد ہے کہ جب تم دنیاوی غرور کی بجائے انتساری اور آجزی میں آتے ہوں تو میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں اگر انسان زندگی کے 99 سال ظلمات میں رہے اور آخری ساتھ نور میں داخل ہو جائے تو اس کا خاتمہ نور میں ہوگا یعنی کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے والا اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو وہ مسلمان ہی گنا جائے گا اکثر جو بزرگ تھے وہ اس وقت غیر اسلامی دنیا سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلاند مقصد عطا فرمایا اس کو میاں محمد صاحب رحمت اللہ نے یوں کہا ہے بھر لے پانی ہاریے لنگا رنگ گھڑے بھر لے پانی ہاریے لنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تو بات آخری قدم کی ہو رہی ہے آخری قدم اگر اس کے گھر کے طرف چلا گیا تو بخشش ہو گئی اس لیے جس دن آپ کو اپنے عمل کا سہارا ختم ہو گیا تو اس کے فضل کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کہو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں بلکہ عبادت سے بھی توبہ کرتے ہیں اس عبادت سے جو ہم نے کی پتہ نہیں وہ ریاقاری تھی کہ کچھ اور تھا تو اس کا فضل درکار ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں ایک اور جگہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کے سیاد کو حسنات میں بدل دیتے ہیں یعنی کہ اس کو بالکل انورٹڈ بنا دیتے ہیں اور اس کی برائیوں کو ہم نیکی میں کنورٹ کر دیتے ہیں دل بدل جائے تو سارا اعمال نامہ بدل جاتا ہے بات دل کے ہیں دل سے مراد یہ ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی تمنہ ختم ہوئی ہے یا نہیں دنیا حاصل کرنے کی تمنہ اگر ختم ہو گئی تو سمجھو آپ دل میں داخل ہو گئے اگر احسار کرنے کی تمنہ ہو گئی تو سمجھو کہ آپ دل میں داخل ہو گئے اگر آپ میں آجزی پیدا ہو گئی تو آپ دل میں داخل ہو گئے جو آدمی کمزور سے ڈرتا ہے وہ دل والا ہے وہ طاقتور سے نہیں ڈرتا بلکہ کمزور سے ڈرتا ہے تو وہ دل والا ہے تو آدمی اپنے نوکر سے ڈرتا ہے کمزوروں سے ڈرتا ہے اور چھوٹوں سے ڈرتا ہے تو سمجھو کہ وہ دل والا ہو گیا اور اللہ کی رحمت میں آ گیا جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا احسان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا مستاف فضل انڈیپنڈٹ ہے وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے یہ اس کی مرضی ہے بار بار وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی کہ آپ اپنے اعمال کے درجات کی پروانہ کرنا بلکہ اللہ کے فضل سے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری رحمت میرے غزب سے وسیع ہے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہونی ہے ان لوگوں کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی جس کو یہ نسبت عطا فرما دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے وہ ان کی امت سے ہے تو اس پر رحم ضرور ہوگا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رسل اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اب حصول کا کیا طریقہ ہے جب کبھی اعمال نامے میں دکت ہو جائے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اب احتساب چھوڑیے میرے گناہ کا جب آپ کی پیشانی بارگاہے حسن و نور میں جھکتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ہے تو سنگِ در حبیب ہے اور سر غریب کا کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا اب احتساب چھوڑیے میرے گناہ کا اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا پھر یہ کہو کہ یا اللہ اب جانے دے پکڑ دھکڑ والی بات جانے دے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہمیں جانے دے ہم غریب لوگ ہیں تو یہ نام یاد لکھو کیونکہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ورد زبان ہو تو عذاب نہیں آتا اللہ کا اشاد ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب بھیجوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو جس زبان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو جس آنکھ میں ان جلموں کی پیاس ہو وہ آدمی فضل کے باب میں نظر انتاز نہیں ہو سکتا اس لیے آپ اپنا خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ کے اندر اس نام کی محبت کس حد تک ہے پھر فضل ہی فضل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو عذاب آنا ہوتا ہے وہ اس نام کے لیے گستاخ ہو جاتا ہے اس آدمی کی معافی نہیں ہوتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو اس لیے آپ کی جو عمر گزر گئی سو گزر گئی اب توبہ کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے پھر سب ٹھیک ہے نیکی ٹھیک ہے یہاں سے کچھ لے کے نہیں جانا بلکہ صرف آنا ہے اور جانا ہے اللہ بخشنے والا ہے